نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ کتنیا ونجی پرباق کے انترگت کتنیا رینج کے ان دنوں کافی تعداد میں جنگلی سوروں کی موت ہونے سے چھتروازیوں میں ہر کم مچا ہو گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ جس پرکار زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر جنگلی سوروں کی موت ہو رہی ہے اس لیے ایک جنگلی جانوروں میں کوئی بیماری پھیلنے کی آشنکہ لگ رہی ہے جبکہ ونوی بھاق کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ابھی کچھ کہنا جلدبازی ہوگی پرتیش درشیوں کا کہنا ہے کہ جنگلی سور سیکڑوں کی سنکھیا میں کھیتوں میں آبادی کے آس پاس چہلا کرتے تھے کنطو پچھلے کچھ دنوں میں جنگلی سوروں کے جھن کھیتوں کے آس پاس نظر نہیں آ رہے ہیں جو جنگلی سور آبادی کے آس پاس چہلتے دکھ بھی رہے ہیں وہی سور کچھ دیر بعد خود کھیتوں میں گر کر مر رہے ہیں روی بھار کو گرامیڑوں کی سوچنا پر ونوی بھاق حرکت میں آیا ونوی بھاق کی ٹیم نے کتنیا رینج کے آبادی علاقے کے آس پاس گشت کی تو ون ٹیم کو بچھیا بازار کے سمی پانچ جنگلی سوروں کا شف ملا جن میں دو شف ٹھیک حالت میں ملے تھے تتہ تین شف چھت پشت حالت میں ملے ونوی بھاق کی ٹیم جنگلی سوروں کے شف کو کتنیا رینج میں لائی اس کے بعد پشو چکچک ایم این کٹیہار کے نیتریت میں چکچکوں کی ٹیم نے دو جنگلی سوروں کے شف کا پوسٹ مارٹم کیا پشو چکچک ڈاکٹر ایم این کٹیہار نے بتایا کہ رینج کاریالے میں دو جنگلی سوروں کے شف کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے جانوروں کا لیور پوری طرح خراب تھا یہ کسی بیماری سے ہوا ہے یا کسی انے کارر سے اس کے لیے شف کا وسرا جانچ ہیتو بھیجا گیا ہے جنگلی جانوروں میں پھیل رہی بیماری کے سندر میں ڈی ایف او کترنیا جی پی سنگ ایم ام فیلڈ ڈائریکٹر دودوہ سنجے پاٹک سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس سمیں جنگلی سوروں کی موت ہونے کی تو سوچنا ملی ہے کنٹو ان جانوروں میں بیماری پھیلنے کی بات کہنا ابھی جلد بازی ہوگی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد چکسکوں سے پرامرش کر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے فیلحال جنگلی جانوروں میں بیماری پھیلنے کی کوئی جانکاری نہیں ہے بھائیہ اب تک تو ہم لوگ کرونا عبدہ کے بیچ میں پل رہے ہیں اس سمیں دائبی بیماری پتہ نے کون سے آئی ہے کہ سارے جنگلی سور جن گاؤں دیہات کی طرف ہم لوگ گاؤں کی طرف آوات ہیں پتہ نے کہ اسے کا ہو کہ اسے سے موڑ جھٹکت ہیں او کے بعد بد سے گرت ہیں او کے بعد تنیدر سانس لیتے ہیں او کے بعد ان کے جان چلی گئے تین چار دن پہلے ہے ہم لوگ کو ہمارے ساتھیوں دورہ جانکاری پرات ہوئی کہ کچھ سور گاؤں کے ایٹ گھومتے ہیں اور چھٹ پٹا کر مر جاتے ہیں تو ہم نے بھی انبھو کیا کل صبح ہم موکے پر جا کر دیکھے تو ایک سور جنگل کے گاؤں کے سمیپ آیا اور وہیں چکر کھا کر گر کر سانسے بہت جلد جلد لینے لگا اور تھوڑی دیر بعد اس کی جان نکل گئی تو اس کی سوچنا ہم لوگیں نے ون بیبھاگ کے کرمچاریوں کو پہنچایا ہے آج موکے پر لوگ آئے بھی ہیں اور اگزامین کریے لے بول رہے تھے کہ لے کر جائیں گے اب آگے اس کو اگر جلد جلد اس کا پریخشن نہیں کرائے گیا تو ہو سکتا ہے کہ کئی کوئی بیماری سے مر رہے ہو جس سے یہ گاؤں میں نہ فائل جائے اس کے لئے بہت جروری ہے اس کا پریخشن کرانا اور پتہ لگانا کہ آخر یہ موتیں کیوں ہو رہی ہیں سی آئی بینڈیا نوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دباہ در چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں